خاص مہمانے اسی پر چرچہ کرنے کی ہم شروعات کرتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ آچارے ستانند مہاراج ہیں درمگرو ہیں مانت نول کشور جی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں پرمکتہ ہیں اکاڑا پریشت کے ہمارے ساتھ اس وقت نور احمد ازری صاحب جڑے ہوئے ہیں اسلامیک سکولر ہیں مفتی نئیم الدین سدسیہ ہیں آل انڈیا علماء کاؤنسل کے نازم خانے اسلامیک سکولر ہیں لیکن سب سے پہلے نور احمد میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں کیا ایسے وقت میں آپ یہ بتانے کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں دیکھئے پھول نہیں برسیں گے تو پھر کیا برسے گا گولیاں برسیں گے ان کی شکایت تو جائز ہیں لیکن انہوں نے جو کہا پھول نہیں برسیں گے اسلامیک سائمت نہیں کیونکہ سلم کا جواب یہ نہیں کہ آپ سلم ہی کرو جس طرح سے جس طرح سے وہ اس نے جھنڈا وکڑا جس طرح سے وہ گھر میں گھر میں گھوسا اس کو پکل کر کے پولیس کے ہاتھ میں دینا چاہیے تھا لیکن نور احمد صاحب کیا آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ ادھوری بات بتائی جارہی ہے کیا ادھوری بات بتائی جارہی ہے ڈی جے پہ گانا بجنا شکایت کی جارہی ہے لیکن چھت سے پتھر چلانا یہ کوئی نہیں بتا رہا ہے کہ اگر جلوس پہ پتھر چلیں گے تو پھر کوئی یوکرشت ہو جاتا ہے دونوں طرف سے روکنے کے بجائے کہ نہیں آپ ادھر سہیم براتی ہے آپ ادھر سہیم براتی ہے ایک بڑی درگاہ کے جو خادم ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ دیکھئے پھول نہیں برسیں گے کیا یہ جائز مانتے ہیں آپ شرما جی شرما جی میری بات سنیں گے دیکھئے نیریٹیب سیٹ کیا جا رہا ہے جیسے آپ لوگ پرسوں سے کل تک ایک یہ نیریٹیب سیٹ کرتے رہے کہ اس کے ناغون اکھار لیے گئے اس کو ایسے مارا یہاں تک کہ جو پی ایم ریپورٹ آئی ہے اس ریپورٹ تک کہ اس کو میڈیا گلت طریقے سے پیش کرتا رہا ہے یہ کہیے کہ بہرائیت پولیس کی جو بھاگی ایس پی تھی ان کا تو بیان آیا بیان کے بعد یہ ساپ ہوا کہ ایسا نہیں ایسا تھا بھلکانہ میڈیا نے بہت مشکلوں کی کیسا تھا آپ بتائیے بربرتہ نہیں کی گئی شف کے ساتھ کیا پیر کے ناکھونوں میں چوٹ کے نشان نہیں پائے گئے پیر کے ناکھونوں میں چوٹ کے نشان پائے گا ہے کی نہیں پائے گا ہے سی ایم او نے کہا ہے وہاں اچھا سی ایم او بتائے گا کون بتائے گا انہوں نے کہا کہ ون تھرڈ ناکھون تھے ہی نہیں انہوں نے کہا کہ ون تھرڈ ناکھون تھے ہی نہیں میں کوٹ کر کے بتا رہا ہوں میں کوٹ کر کے بتا رہا ہوں نور احمد ازری دیکھیں ادھر ادھر کی بات مت کیجئے میں سی ایم او کو کوٹ کر رہا ہوں وہ کہہ رہا ہے پیر کے ناکھون جو ہے نا دو تہائی نہیں تھے اگر یہ کیا ہوا پیر کے ناکھونوں پر چھوٹ کے نشان تھے کی نہیں تھے سر پہ کٹ کا نشان تھا کی نہیں تھا سر پہ کٹ کا نشان گولی لگنے سے آیا کیا کیا غلط طریقہ ہے باڈی پر اگر کھٹ کے نشان ہے یہ بتانا ہے کہ اس کی باڈی پر کھٹ کے نشان پائے گئے تیس پیتیس جگہ پر نشان ہے باڈی پر یہ cmo نے کہا ہے cmo نے کہا ہے میں بول رہا ہوں میں کوٹ کر کے بول رہا ہوں وہاں پہ وہاں کے cmo نے کہا کہ چھروں کی نشان چھاتھی پہ پائے گئے صرف اپنے کھٹکا نشان پائے گیا پیر کے دونوں انگوٹوں میں چھوٹ کے نشان پائے گئے یہ رامو انشربہ کوٹ نہیں کریں سر یہ cmo نے کہا ہے میں کیول بول رہا ہوں نور احمد ازری دیکھیں تصویر دیکھ لیجئے جو تصویریں ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتی نمبر دو میں بتاتا ہوں نور احمد ازری اسی یوپی پولیس نے ہاتھ رس میں کہا تھا کہ بچی کے ساتھ ریپ نہیں ہوا آپ نے مان لیا تھا آپ نے ایس پی کی بات مان لی تھی آپ نے ڈی جی پی کی بات مان لی تھی آپ نے اس وقت کے ڈاکٹرز کی بات مان لی تھی بولیے مان لی تھی میں پوچھ رہا ہوں میں نے اتراز جتایا تھا اس وقت اور اس وقت کے پرشاسم سے سوال پوچھاتا ہے اس وقت کے پرشاسم سے زینیوز نے گراؤنڈ زیرو پر جا کر سوال پوچھاتا کہ آپ ادھوری بات مت بتائیے تو یہ اروند کے اجریوال اپنی بات رکھ رہے تھے اور سیدھے ہم رکھ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے ہیں مہنت نول کشور داس ہی ان کی طرف چلتے ہیں مہنت نول کشور داس کہہ رہے ہیں خادم کی پھول نہیں برسیں گے اگر اس طرح کی گھٹائیں ہوں میں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی گھٹائوں پر لگام لگانا آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے دیکھیں میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں آج بھی کہہ رہا ہوں کل بھی کہہ رہا ہوں اس دیش میں ایک سمدھا ہوئے مسلم سمدھا ہوئے وہ سمدھا ہے نہ تو سمدھان کو مانتا ہے نہ کانون کو مانتا ہے کبھی نہیں مانتا آگے بھی نہیں ماننے والا ہے اب وہاں کے جو خادم نے کہا ہے میں ان ہندووں کو کہنا چاہتا ہوں جو وہاں متھا رگڑتے ہیں جا کر کے وہ کہہ رہے ہیں وہاں جا کر کے جو متھا رگڑتے ہیں ان کو کہہ رہا ہوں میں پیچھ میں نہیں بولا تھا یہاں جیاز نہیں چلے گی یہ ٹی بھی جیاز نہیں چلے گی مہنت نول کشور کی باری ہے مہت نول کشور کی باری ہے مہت نول کشور کی باری ان کی بات پوری ہو جانے دیجئے موسیقی 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 یہ آچار ستانن جی سے میرا سوال ہے کیا دونوں طرف سے سنیم بھرتنے کی آوشکتہ ہے یا ایسے نازک موقعوں پر دونوں طرف سے آگ برسے گی تو کام کیسے چلے گا ستانن جی اگر بیچ میں بولیں گے تو بولنے کا موقع نہیں ملے گا سب کو سنیم بھرتنے کی آوشکتہ ہے لیکن جو بھی ویسے سمدائے کے لوگ ہیں میں اسے ایک نویدن کروں کیونکہ کنیا کماری سے لے کر کسمیر تک پورے بھارت میں کیا چل رہا ہے کسی سے کچھ چھپا بھی نہیں ہے سب جانتے ہیں لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ چاہے گنے سوٹسو ہو چاہے رام نومی ہو چاہے درگاشٹمی ہو چاہے کوئی بھی ہندووں کا پرو ہو سب جگہ پتھر ہی کیوں برستے ہیں تلوارے ہی کیوں اڑتی ہیں کیول ہندووں پر ہی پتھر کیوں برسائے جاتے ہیں اس کا بھی اتر ان کے پاس ہے کی نہیں ہے اس کا بھی تو اتر ہونا چاہیے نا اگر سائیم برتنا ہے تو برتنے دونوں پکش کو برتنا چاہیے یہ جھوٹ ہے تمہارا یہ جھوٹ ہے آپ کا کہ جہاں پر ہندو یہ جو بازار جلانے والا یہ کون تھے تو کانون کو جلانے والا کون تھا دروں کو جلانے والا کون تھا یہ کسی ہوتا ہے ہمیں ہمیں ہمت تو بہتا ہے آپ بیشوی کرپیاما نہ بولے پر نویدن ہے کہ میں کہہ رہا ہوں ایسا کوئی دیکھ بھی پڑکتا ہے آپ کو نہ سمیحان پر وشواس ہے نہ آپ کو کانون پر وشواس ہے آپ کے خلاف یا کسی بیروتی کی خلاف جہاندر کیے گا کوئی سناتری ہندو کبھی آتنگواتی نہیں بنتا ہے نہ ان کو کبھی کسی پاٹ سالانے گھنکلوں میں آتنگواتی بنایا جاتا ہے ایک بڑا ساتھ پورا کس کو جانتا ہے اب بھی باری میں بولیے آپ دونوں لوگوں کے بیچ میں لگاتار بولتے رہے وینود بنسل جی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اور مفتی ندیم الدین جی بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں لیکن پہلے وینود بنسل میں آپ کی ایک پرتیگیاں چاہتا ہے کیا جو کہہ رہے ہیں سرور چشتی کہ دیکھئے ڈی جے بجائیں گے زور زور سے اس پہ گالیاں بھی بجا دیتے ہیں تو کیا کریں گے ہم پھول تھوڑی برسائیں گے چکو چلیں گے سوری چلیں گے بولی ماریں گے اس بھارت کے اندر ہندووں کو نرمہ متیا کریں گے آپ کیا چاہتے ہیں ہم ڈی جے بند کردیں گانے بند کردیں اور اپنے دارمی کی آترہ نکالنا ہی بند کردیں گھر میں کچھ جائیں کیا یہ اپنی جو گندی مان سکتا ہے نا میں سب کو کہنا چاہتا ہوں اس بھارت میں رہنا ہے تو بھارت ہی تا کے ساتھ رہنا ہے بھارت کے ساتھ رہنا ہے بھارتی سماج کے ساتھ رہنا ہے چانتی پونٹ سہیستیت کا ساتھ رہنا ہے سنجیرے اس طرح کے بند کردیں سنجیرے جے اس طرح کے بند کردائیں گے اس طرح کے ساتھ چاہتے ہیں نیتے مسلمانوں کے مولی چنگ ہو جائیں جب آپ کے مومت ہی جھتا ہے جب ہوتے ہی آسما تکتا ہے صرف رہنا ہے اس کی کٹنا گھتیا اس کا ہم دکتا ہے بہت بہت جو ہے آپ سارے لوگ ایک ساتھ بول رہے ہیں ایک ایک کر کے پھر اس اپنی بات رکھیے جس کی باری ہو جس کا میں نام دوں وہی بولی ہے